آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شراب گھوٹالے کے معاملے میں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو کوٹ سے زمانت مل گئی ہے اور یہ فیصلہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں سنوائی کرنے والی ایڈی کی ایک وشیش عدالت کی ویکیشن بینچ نے سنایا ہے جس نے کیجریوال کی زمانت عرضی کے خلاف ایڈی کی سبھی دلیلوں کو آج خارج کر دیا ایڈی کا کہنا تھا کہ اروند کیجریوال دلی کے شراب گھوٹالے کے سرگنا ہے اور انہوں نے شراب گھوٹالے کے لیے عام آدمی پارٹی کے نام پر سو کروڑ روپے کی رشوت لی ہے اور ایڈی کے پاس ایسے تمام ثبوت ہیں جن سے یہ ساری باتیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ اروند کیجریوال شراب کاروباریوں کے ساتھ لگاتار سمپرک میں تھے اور ان کاروباریوں کے لیے انہوں نے سرکار کی آبکاری نیتی میں بھی بدلاو کیا تھا اور ایڈی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اگر عدالت نے کیجریوال کی زمانت منظور کی تو وہ اس معاملے میں جیل سے بہر آ کر گواہوں کو پرباوت کر سکتے ہیں لیکن وشیش عدالت نے ایڈی کی ان ساری دلینوں کو نہیں مانا ان ساری دلینوں کو خارج کر دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت میں بحث کے دوران سب سے بڑا مدہ یہ بن گیا کہ یہ پورا معاملہ اروند کیجریوال کو بھسانے کے لیے بنایا گیا ہے اروند کیجریوال کی طرف سے عدالت میں دو ایسی دلیلیں دی گئیں جن کی وجہ سے عدالت کو انہیں زمانت دینی پڑی پہلی دلیل یہ تھی کہ اروند کیجریوال کے خلاف یہ پورا معاملہ کچھ گواہوں کے بیانوں پر ہی آدھارت ہے اور یہ گواہ بھی نشپکش نہیں ہے اور دوسری دلیل کیجریوال کے وکیلوں نے یہ دی کہ اروند کیجریوال کی کوئی اپرادک پرشت بھومی نہیں ہے اور اس قارن انہیں زمانت دینے میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور اسی بات کو عدالت نے اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے کیجریوال کو زمانت دے دی اور اب اروند کیجریوال کل دلی کی تہار جیل سے رہا ہو سکتے ہیں یہاں بڑی بات یہ ہے کہ ایڈی چاہتا تھا کہ اسے عدالت سے اڑتالیس گھنٹوں کا سمیں ملے تاکہ وہ اس معاملے میں ہائی کوٹ میں جا کر اروند کیجریوال کی زمانت کا ورود کر سکے لیکن وشیش عدالت سے اسے اڑتالیس گھنٹے کا یہ سمیں بھی نہیں ملا اور کوٹ کی طرف سے یہ سپشت شبدوں میں کہہ دیا گیا کہ فیصلہ تو آج ہی سنایا جائے گا اور جب فیصلہ آیا تو اروند کیجریوال کو کوٹ سے ریگولر بیل مل گئی ایڈی نے اکیس مارچ کو اروند کیجریوال کو گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد سپریم کوٹ سے انہیں انتالیس دنوں کے بعد دس مائی کو چناو پرچار کرنے کے لیے اکیس دنوں کی انترم زمانت ملی تھی اور جب اسی مہینے کی دو تاریخ کو اروند کیجریوال نے دلی کی تیہار جیل میں سرنڈر کیا تھا تب انہوں نے جیل جانے سے پہلے کہا تھا کہ اب پتہ نہیں وہ کتنے دنوں تک جیل میں رہیں گے لیکن جیل جانے کے صرف اٹھارہ دنوں کے اندر انہیں زمانت مل گئی اور اب کل اروند کیجریوال جیل سے باہر آ جائے گے مجھے نہیں پتہ یہ لوگ اس بار کب تک مجھے جیل میں رکھیں گے پر میرے حوصلے بلند ہیں دیش کو تانہ شاہی سے بچانے کے لیے جیل جا رہا ہوں اس کا مجھے فقر ہے ہو سکتا ہے یہ اس بار مجھے اور زیادہ پرطاڑت کریں لیکن میں جھکوں گا نہیں دیش کو بچانے کے لیے یدی مجھے کچھ ہو جائے یدی میرے پران بھی چلے جائیں تو گم مت کرنا پچھلی بار جب اروند کیجریوال جیل سے باہر آئے تھے تب عام آدمی پارٹی نے اس کا زبردست جشن منایا تھا لیکن اس بار کا جشن شاید پہلے سے بھی بڑا اور بھوے ہو سکتا ہے شراب گھٹالے کے عاروپ میں یدی نے عام آدمی پارٹی کے دو بڑے نیتاؤں کو گرفتار کیا تھا جن میں پہلے تھے سنجا سنگھ اور دوسرے تھے اروند کیجریوال اور اب ان دونوں ہی نیتاؤں کو کچھ ہی مہینوں میں عدالت سے زمانت مل گئی ہے لیکن منیش سے سو دیا ابھی بھی جیل کے اندر ہی ہے اور اسی لیے آج اس خبر کا بلیک اینڈ وائٹ ویشیشن کرنا آپ سب کے لیے آپ سب کے سامنے ہمارے لیے ضروری ہے تو اس کا ویشیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ریاکشنز آ رہے ہیں دیکھئے عام آدمی پارٹی میں اس سمیں جشن منایا جا رہا ہے ان کے جو باقی کے جو نیتا ہیں وہ بہت خوش ہیں جشن منا رہے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر بتاتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت کے شکشہ منتری دھرمیندر پدھان نے نیٹ یوجی کی پرکشہ کو رد کرنے سے انکار کر دیا یہ خبر ہمارے دیش کے چھاتروں کے لیے ہے خاص طور پر جنہوں نے نیٹ کی پرکشہ دی تھی اور ان کے پریواروں کے لیے ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات دھیان سے سن لیجئے کہ ابھی تک سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ایکزام کینسل نہیں ہوگا اور دوبارہ یہ پرکشہ نہیں کرائی جائے گی شکشہ منتری دھرمیندر پدھان کا کہنا ہے کہ سرکار کو اس بات کی جانکاری ہے کہ دیش میں کچھ ستھانوں پر اس پرکشہ کے دوران گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں اور ڈارک ویب پر بھی اس پرکشہ کا کوشن پیپر لیکھ ہوا تھا اور سرکار ان سارے معاملوں کی جانچ کر رہی ہے لیکن جب تک جانچ پوری نہیں ہو جاتی تب تک فیلحال نیٹ یو جی کی پرکشہ کو رد نہیں کیا جائے گا اب دیکھئے جو بڑی بات ہے اس پرکشن پیپر لیک کرنے کا جو آروپی ہے وہ سرکاری ویبھاگ میں ایک جے ای ہے جے ای مطلب جونئر انجینئر اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سرکاری ویبھاگ میں کام کرنے والے سرکاری ادھیکاری وہ پرکشن پیپر لیک کرانے کا دھنڈا کر رہے ہیں بیہار میں بڑے نیتا کے نام پر سرکاری گیسٹ ہاؤس میں روم بھی بک کرا رہے ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیجسوی آدب کو اس پورے گھٹنا کے بارے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا ان کا ایک اتنا قریبی آدمی اس میں لفت پایا جاتا ہے لیکن تیجسوی آدب کو اس بارے میں جانکاری تھی یا نہیں تھی یہ انویسٹیگیشن کا بشے ہے یہ ہم آج ابھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں جانکاری ہوگی دو ہی بات ہو سکتی ہیں ایک انہیں پوری جانکاری رہی ہوگی دوسرا وہ نہیں جانتے کہ ان کے نیجی سچو کیا کر رہے ہیں اور جو دوسرے جو جونئر انجینئر ہیں جو ان کے پریوار کے قریبی مانے جاتے ہیں انہیں یہ بات نہیں پتا تھی کہ جے ای جو ہے یہ کویشن پیپر بیچنے کا کام کر رہا ہے یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آج آپ کو تیجسوی آدب کو دینا پڑے گا حالانکہ یہ پورا معاملہ اب راجنیتک معاملہ بن گیا ہے اور بہت سارے آروپ پرتیاروپ اب بنیں گے لیکن اب یہ جو معاملہ ہے صرف چھاتروں کا نہیں رکھا اب یہ بہت بڑا راجنیتک مددہ بن گیا ہے اس میں ساری پارٹیاں کود پڑی ہیں سوچئے کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جس بہار میں ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ کمی ہیں اور سواستے سیواؤں اور اسپتالوں کا اتنا برا حال ہے وہاں منہ بھائی چھاتروں کو بے ایمانی سے ڈاکٹر بنانے کے لیے اتنے بڑے سطر پر دھاندلی ہوئی برشتہ چار ہوا اور اب اس دھاندلی میں تیجسوی یادو کا نام اور ان کے قریبی لوگوں کا نام آ رہا ہے اس دھاندلی کی مکھے روپ سے چار کڑیاں ہیں یا کہہ لیجئے اس فلم کے چار مکھے کردار ہیں پہلا کردار ہے امیت آنند جس نے کوششن پیپر لیک کروایا اور یہ بہار کے سالور مافیا سالور گینگ کا ایک مافیا مانا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے بڑے بڑے ایگزامز ہو رہے ہیں آج کل اس میں ایک سالور گینگ جو ہوتا ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور یہ سالور گینگ آپ جانتے ہیں یہ پرشن سالو کرتے ہیں دوسروں کی جگہ جا کر ایگزام دیتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہمارے دیش میں اب بیٹھ گیا ہے جو اس سمیں سکری ہے سالور گینگ اور یہاں بھی سالور گینگ کی اس میں جو ہے انوالمنٹ دکھائی دے رہی ہے دوسرا وقتی ہے سکندر یادویندو جس نے کوئشن پیپر بیچنے کے لیے چھاتروں کے ساتھ یہ ڈیل کی سودا کیا تیسرے وہ چھاتر ہیں جنہوں نے اپنے پتا کی سہمتی سے چالیس چالیس لاکھ روپے کی ڈیل کر کے یہ کوئشن پیپر خریدے تاکہ وہ نیٹ کی پریقشہ میں پاس ہو جائیں تو آگے بڑھنے سے بہلے جیسرہ سوچ لیجئے جن کے ماتا پتا کے پاس چالیس لاکھ پچاس لاکھ روپے ہیں اور جنہوں نے کوئی پڑھائی نہیں کی ہے وہ لوگ نیٹ کی پریقشہ میں پاس ہو رہے ہیں تو یہ جو کھیل ہے یہ امیروں کا کھیل بن چکا ہے اب غریبوں کے بچوں کے لیے یہاں کوئی ستھان نہیں ہے کیونکہ یا تو آپ یہاں کوئشن پیپر خرید نہیں پائیں گے غریب کا بچہ کیا کرے گا اس کے پاس کوچنگ لینے کا پیسہ نہیں اپنے بچے کو دوسرے شہر میں مہنگے کوچنگ انسٹوٹس میں بھیجنے کا پیسہ نہیں ہے کوئشن پیپر خرید کے دے دے یہ بھی نہیں ہے اور اگر نیٹ میں بچے کی رینک نیچے آتی ہے اور اسے پرائیوٹ کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے وہاں پر جو کروڑوں روپے کی فیس ہے وہ بھی وہ دے نہیں سکتا تو اس کا مطلب غریب کے جو پرتباشالی بچے ہیں ان کے لیے راستے دھیرے دھیرے بند ہوتے جا رہے اور یہی سب سے زیادہ چنتت کرنے والی بات ہے اور چوتھا چوتھا اس کا کردار ہے تیجسوی یادو کا نیجی سچیو پریتم کمار ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے آروپی چھاتروں کے ٹھہرنے کے لیے پٹنا کے اس سرکاری گیسٹ ہاؤس میں کمرہ بک کر آیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن چھ چھاتروں کو کوشن پیپر لیک کرانے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ان چھاتروں کی مارک شیٹ سے اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ یہ چھاتر کوشن پیپر لیک کرانے کے بعد بھی اس پریکشہ میں پاس نہیں ہو پائے آپ نے سنا ہوگا پہلے کہا جاتا تھا کہ نکل کے لیے بھی عقل چاہیے تو ان کے ماں باپ نے چالیس لاکھ روپے تو دے دیئے نکل کرنے کے لیے جہاں ان کے پاس کوشن پیپر پہلے سے آ گیا لیکن یہ نکل کرنے کے لیے ان کے پاس عقل نہیں تھی اور اس لیے یہ چھاتر فیل ہو گئے تو آج راہل گاندھی کو یوگتہ یاد آ رہی ہے آج انہیں میرٹ یاد آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے امتحان میں اس طرح کی نوکریوں جو ہیں وہ میرٹ اور یوگتہ کے آدار پر ملنی چاہیے لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ راہل گاندھی نے اس بار کا پورا چناو جاتیگت جنگڑنا کے مدے پر لڑا اور وہ اپنی ہر چناوی ریلی میں آبادی کے حساب سے لوگوں کو نوکریوں میں ان کا حق دینے کی مانگ کرتے تھے وہ کہتے تھے جتنی آبادی اتنا حق لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھرتیاں اور نیوکتیاں ہوتی ہیں وہ میرٹ یعنی یوگتہ کے آدھار پر ہونی چاہیے اس لیے اب راہل گاندھی کو آج یہ ایک تیہ کرنا ہے کہ وہ چناو سے پہلے جو بات کرتے تھے کہ جتنی آبادی اتنا حق وہ صحیح ہے یا آج جو وہ یوگتہ اور میرٹ کی بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو میرے پاس وہ سٹیٹمنٹ ہیں جو آروپی چھاتر یا ان کے پتا نے پولس کو دیئے ہیں اور وہ سٹیٹمنٹ میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک آروپی چھاتر ہے اکھلیش کمار ان کے پتا ہیں عوضیش کمار انہوں نے کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں میرا بچہ ابیشے کمار نیٹ کی پریشہ کی تیاری کر رہا تھا اور میں اپنے پتر ابیشے کھ کو دینانک تین پانچ چوبیس کو رانچی سے پٹنا لے کر آ گیا تتھا دینانک چار پانچ چوبیس کو سکندر یادویندو سے ملاقات کی ملاقات کے بعد سکندر نے میرے بچے کو لے کر امیت آنند اور نتیش کمار کے پاس گئے جہاں میرے بچے کو نیٹ کا پرشن پتر ایوام اتر پستکہ پڑھوائی گیا اور رٹوائی گیا میری بات ذرا دھیان سے سنیے گا وہ صاف بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کو اب امیت آنند اور نتیش کمار کے پاس لے گئے نیٹ کا پرشن پتر اور اتر پستکہ انہیں رٹوائی گیا اس کے بدلے میں نیٹ کی پرکشہ پاس کرانے کے لیے دو ایس بی آئی بینک مین برانچ رانچی کا بلینک چیک ایک سال پہلے ہی دے دیا تھا اور چالیس لاکھ روپے کی یہ ڈیل ہوئی تھی اب ایک اور ہیں ان کا نام ہے اکھلیش کمار اور یہ شیو شنکر رائے نام کے چھاتر کے پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں میں نگر پریشد داناپور میں سکندر سے ملنے گیا تو سکندر نے کوٹا میں بیٹا میرا بیٹا کوٹا میں نیٹ کی تیاری کر رہا ہے اور اسی بات پر سکندر دوارہ بتایا گیا کہ یہ سب سیٹ ہے یعنی یہ پوری پرکشہ سیٹ ہے چالیس لاکھ روپے لگے گا پرکشہ پاس کر جائے گا میں لوب میں آ کر بات کو سویکار کر لیا تتھا اپنا بچہ کا سارا کاغذات سکندر کے پاس جمع کر دیا اور سکندر دوارہ میرے بچے کو بلا کر چار مئی چوبیس کی راتری میں پرشن پتر اتر سہیت رٹانے کے لیے لے گیا اور بتایا گیا کہ آپ کا بچہ آیوش راج پاس کر جائے گا تب آپ پیسہ دے دیجئے گا ایک چھاتر ہیں شیو نندن کمار انیس سال کا چھاتر ہے دیکھئے انیس سال کا چھاتر وہ کیا کہتا ہے کہ میرے سکندر یادویندو سے پریوارک سمبند ہیں اور یہ لڑکا انہیں انکل کہہ کر بولاتا ہے انکل دوارہ بتایا گیا کہ دنانک چار مئی دو ہزار چوبیس کو شام میں آ جاؤ تتھا میں انکل کے پاس پہنچا انکل دوارہ مجھے امیت آنند اور نتیش کے پاس پہنچا دیا گیا جہاں پر نیٹ کی پریقشہ کا پرشن پتر اور اتر سامگری کے ساتھ مجھے پڑھویا اور رٹوائیا گیا میں اپنے پریقشہ سینٹر پارٹلی پتر کالونی انٹرنیشنل سکول میں تھا یہاں پہنچ کر میں نے اپنا پریقشہ دیا اور پریقشہ کے اوپرانت مجھے پولیس دوارہ پکڑ لیا گیا پریقشہ میں پریقشہ میں پرشن پتر اوپن اتر سامگری سہی سہی مل گیا یعنی پریقشہ میں جو کوشن پیپر آیا وہ وہی کوشن پیپر تھا جو پچھلی رات کو اس لڑکے کو دیا گیا تھا اور اس کے جواب بھی وہی تھے جو اس لڑکے کو رٹوائے گئے تھے تو سوچئے بھارت کے اتنے سارے یوہوں کے ساتھ اس سے بڑا مزاک اور کیا ہو سکتا ہے موسیقی